مسیح خداوند میں آپ سب کو بابو وکٹر کی طرف سے سلام بدھ سولہ ستمبر دو ہزار بیس ہم نے تمہارے لئے بانسری بجائی مگر تم نہ ناچے ہم نے نالا کیا مگر تم نہ روئے ہمارے لئے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کے ساتھویں باب کی 31 آیت سے 35 آیت تک کچھ اس طرح لکھا ہے اس پشت کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیح دوں اور کس کی ماند کہوں وہ ان بچوں کی ماند ہیں جو بازار میں بیٹھ کر آپس میں پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے بانسری بجائی پر تم نہ ناچے ہم نے نالا کیا پر تم نہ روئے کیونکہ یوہنہ اس طباغی نہ روٹی کھاتا آیا نہ میں پیتا اور تم کہتے ہو کہ اس پر بدروح ہے ابن انسان کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی محصلوں اور گناہگاروں کا یار مگر حکمت اپنے سب فرزندوں سے راست ٹھہرتی ہے پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ موافق کیے جائیں آئے مسیح تیری ستائش ہو آمین مسیح میں آپ سب کو سلام میرا نام فادر صابر لیاقت ہے سرگودہ پیریش اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسس آج خدا کا کلام ہمیں محبت کے حقیقی معنی سمجھا دیتا ہے ہماری ساری زندگی محبت دھونڈتے پیار دھونڈتے اور خلوص دھونڈتے گزر جاتی ہے ہم کبھی اس پر اعتبار کرتے ہیں کبھی اس پر اعتبار کرتے ہیں کبھی اس کا دل جیت کے کبھی اس کا دل جیت کے محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر نہیں ملتی آخرکار ہم دوسروں کو دھوکے باز بے وفا اور نجانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں مگر کبھی ہم نے محبت کا مطلب محبت کا مقصد اور محبت کی اہمیت کو جانا ہی نہیں محبت تو انسان کے اندر ہے جب ہم خود محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی دھوکے باز گنے گار یا بدکار نہیں لگتا جیسے مقدس پترس اپنے پہلے خط کے چوتھے باب کی آٹھویں آیت میں لکھتے ہیں کیونکہ محبت گناہوں کی کسرت کو ڈھام دیتی ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے گناہ چاہے کرمز کی ماند بھی ہوں وہ ہمیں برف کی ماند سفید نظر آتے ہیں اس کا واضح ثبوت ہمیں مسیح خداوند کی زندگی سے ملتا ہے اس کے دوست ہی محصل اور گنے گار تھے اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اسے ان کے گناہ نظر ہی نہیں آتے بلکہ وہ تو ان کو اپنے یار کہتا ہے اپنے دوست بنا لیتا ہے جیسے آج کی انجل مقدس میں ہم نے سنا ہے کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی محصلوں اور گنے گاروں کا یار اس نے تو سب گنے گاروں کو اپنے یار اپنے دوست بنا لیا ہے اس لئے مقدس پولوس رسول رہوالکس سے معمور ہو کر آج کی پہلی تلاوت میں کیا اٹھتا ہے غرض ایمان امید محبت یہ تینوں قائم تو ہیں مگر ان میں افضل محبت ہی ہے خدا آپ سب کو بہت برکت دے آمین محبت 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 رہی دار محبت محبت جیز، محبت اجلی نبی